حد حبیر دو وفائی کی ایکسان شلاسی کی ٹیپو سلطان کون تھے ٹیپو سلطان کی جانوی کا لخصان ہمارے اپنی برادری کو اور ہمارے سلطان کو نہیں ہوا آپ یقین نہیں کریں گے ہم نے جب کتاب مکھی چھ سو سب کی آپ یقین مانے ہم نے جب مثلا بیس سے بچیس ہزار سبھار پڑے اور پر ادوستان کا ہم نے دورہ کیا کتب خانوں کو کالانے کے ہم نے کوشش کی ہم نے حیرت ہوئی کہ اسلامی تاریخ میں کسی کی شہادت کا وہ اثر نہیں ہوا جو شہادت کا اپنی شہادت کا اثر جو ہے ٹیپو سلطان کا پوری دنیا پر پڑے ٹیپو سلطان کے وقت پوری دنیا میں ایک کروڑ ستاون لاغ گربہ کلو پیٹر پر مسلمان مکمرانی کر رہے ہیں ایک کروڑ ستاون لاغ جیسی ٹیپو کی شہادت ہوئی وہ پوری جو ہے پورا پڑا رخبہ پہنٹالیس لاک رخبے تک سمجھتے ہیں سترہ پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ پڑا رہے ہیں آپ سوچئے وہ ہمارا محسور کا حکمارہ نہیں تھا وہ عالم اسلام کا حکمارہ تھا اور دھرہ دھر بھی ٹیپوڑے گھتے گئی پہیٹھالیس لاک کہاں اور یہ کروڑ ستاون لاغ کہاں آپ سوچ سکتے ہیں اور اس نے صرف محسور کی اور ہندوستان کی فکر نہیں کی اس نے دنیا کے مسلمانوں کی فکر کی اس نے ترکی سے رابطہ کیا اومان سے رابطہ کیا اس سے بڑا اسلامی تاریخ میں بے اکمت محبت وطن اور محبت دی زہیر اور خوددار اور صحابہ مسیرہ خکمارہ پیدا نہیں صحابہ اکرام اور خلفاء راکھنید کو علم کیجئے لیکن عام اجاز مقدس سے ہٹ کر اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ زہیر نتیجہ یہ ہے کہ پوری بنیا پر خفزے کے باوجود انگریز دیتے تھے کہ ہم دیکھیں حکمران جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے حکمرانی ہے یا نہیں ہے ہمارے نشان تھا لیکن ٹیپو کی شہادت کے بعد وہ نے پہنے دفاع کہا آج سے یہ ملک ہمارا کتنا حصہ ملے لیکن وہیں جانتے تھے ٹیپو کو ہم سے دیا تھا ہمارے نشمن کمکتے تھے افسوس ہمارے اس علاقے میں جس علاقے میں پیدا ہوا جس علاقے کی پہچام محصول پہلے سے نہیں ہے ہمارے بیدان سودھا سے نہیں ہے ہمارے ہمارے اچھی عمارتوں سے نہیں ہے جس شہر کی پہچام نہیں جس ریاست کی پہچام نہیں جس ملک کی پوری دنیا میں پہچام محلوب ختم بینار اور چار بینار سے بٹھتا ٹیپو سلطان سے اس ملک کے ہم پرانوں میں وہاں کے عوام نے بھی غلطانی کے اندر مقتلہ ہو کر ٹیپو سلطان کے بطال نے ایسے ہگٹے کرنی شروع گئے جس سے پورے دنیا میں ہمارا ملک اس پر شرمیندہ بنا ان کے نام لینا تو نہ بھنے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے اندر بیٹھنی ایک افسردگی تھی لیکن یاد رکھیں پوری تاریخ میں جب ظلم آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد مسلمان سر اٹھا جئے اس کے بعد مسلمانوں کا جس سلسلہ اٹھان سو سکتاون کے بعد شروع ہوا ہے تعلیمی میدان میں سیاسی میدان میں معاشی میدان میں دینی میدان میں آپ اٹھا کے لیکنے اٹھان سکتاون پھر انیس س سیتالیس کی بعد کل جو حالات بھیج آئے ایک آخری امیت کی گرمتی ہے عدالت سے وہ بھی عدالت آریہ سے اپنے مسلم جدوں کی مولیوکی میں جس طرح جو ہے گا پیا گیا گیا پامان کیا گیا عدالت کی وصلوں کو انصاف کی وصلوں کو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اب اس کے بعد ظلم کی کوئی حق نہیں جو گئے گی ہے اب مسلمانوں کا اٹھنا ہی اٹھنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل کے فیضلے کے بعد اس شر کے پہلوں میں خیر کا پہلوں میں ضرارہ ہے مجلس میں اس پر مرشد مراقب ہوتی میں آپ کے ساتھ میں کچھ کہے چکتا تھا گبرانے کی دو دکھ نہیں ہمارے پاس ایک کروڑ ستامن لاکھ لخبے کے بعد پہیتاویس لاکھ لخبے میں شمچنے کے باہدود ہم مائیو نہیں ہوئے ہمیں چھوٹی چھوٹی بات اسے مائیو نہیں ہوں گے ہمارے لئے دعوتی اعتبار تیجئے فیضہ ایک تنگ کوئے گا انشاءاللہ پھولی دنیا میں انشاءاللہ مارا مدین کے بات اپنے شناب دائے گا انشاءاللہ